السلام علیکم میورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے علی ٹل کچن میں آپ سب کو ویلکم ہے آج جو بنانے جاری ہوں بہت ہی ایزی کر کے موجود انگرینڈین سے بننے والی سوجی اور آٹھے کی آلو کی پیٹیز کی ریسپی اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت ہی میزے کی بننے والی ریسپی ہے ساتھ میں بہت ہیلتھی بھی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آلو پیٹیز بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں اسی کے ساتھ بیل ایکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے میری لیٹس ویڈیوز مل سکیں آلو پیٹیز بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم دو بنائیں گے دو بنانے کے لیے ایک کپ لیا ہے آٹھا ہاف کپ سوجی لی ہے تری ڈیبل سپون تیل لیا ہے اور ون ٹی سپون نمک لیا ہے چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک بال لیں گے بال میں ڈالیں گے آٹھا یہاں پر میں نے آٹھا کا استعمال کیا ہے میدہ کا استعمال نہیں کیا اسی کی سارے ڈالیں گے سوجی اور نمک تینوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے میں نے مکس کر لیا ہے اب میں اس کے اندر ڈالوں گی تیل بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے اور دو کو اچھے سے گون لیں گے دو کو زیادہ سخت یا زیادہ سافٹ نہیں کوننا نورمل گون لیں گے آٹھے کو میں نے اچھے سے گون لیا ہے یہ دیکھئے اب میں اس کا پیڑا بنا کے اس کو کور کر لوں گے تقریباً میں نے اس کے اندر 4-5 ٹیبل سپون کے قریب پانی ڈالا ہے کور کر کے رکھ دیں گے تقریباً بیسمنٹ کے لیے جب تک یہ آٹھے اچھے سے رائس ہوتا ہے چھلتے ہیں نیکس سٹیپ کی طرف نیکس سٹیپ میں ہمیں کیا کیا چاہیے دو آلو لیا تھے جس کو بوائل کر لیا ہے بوائل کرنے کے بعد اچھے سے میش کر لیا ہے 1 ٹی سپون نمک لیا ہے 1 ٹی سپون کوٹیوی لال مرچ لیا ہے 1 ٹی سپون دنیا فاورر لیا ہے 1 ٹی سپون زیدہ پاوڈر لیا ہے 1 ٹی سپون امچور پاوڈر لیا ہے اگر آپ پاس امچور پاوڈر نہیں ہے تو آپ اس کے پی کر سکتے ہیں 2 ٹی سپون گرین چٹنی لی ہے نمک اور مرچ 3 ٹی سپون کے قریب لیا ہے چھوپ کیا ہوا پیاس 3 ٹی سپون چھوپ کیا ہوا گاجر لیا ہے 3 ٹی سپون چھوپ کیا ہوا شملا مرچ لیا ہے 1 ٹی سپون مرچ لیا ہے 4 ٹی سپون چھوپ کیا ہوا شملا مرچ لیا ہے تو سب سے پہلے جو آلو ہے اس میں ڈالیں گے ویچیز جو کیا ہے گاجر شملا مرچ مطھر ان میں سے جو ویچیز آپ کو نہیں پسند آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور اپنے مرضی کے ویچیز ڈال سکتے ہیں لاسٹ میں ڈالیں گے پیاس اسی کے سارے ڈالیں گے مسالے جو کہ ہے نمک کٹیوی لائن مرچ دنیا پاوڈر زیرہ پاوڈر پمچور پاوڈر اور لاسٹ میں ڈالیں گے جو گرین چٹنی ہے وہ بس اب تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے تمام مسالوں کو ویچیز کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اس کو رکھ دیں گے سائٹ پہ چلتے ہیں ڈو کی طرف یہ دیکھیں ڈو بھی اچھے سے رائس ہو چکا ہے تھوڑا سا آٹھا رسٹ کریں گے اور جو ڈو ہے اس کو نکال لیں گے اس طریقے سے اور ٹو سیکشن میں ڈیوائٹ کر لیں گے اس طریقے سے ٹو سیکشن میں ڈیوائٹ کر لینے کے بعد اب اس کے پیڑے بنائیں گے پیڑے میں بنا چکی ہوں اب جو پہلا پیڑا ہے اس کو بیل لیں گے اس طریقے سے بیل لیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کو بیلنے میں مسئلہ ہو کیونکہ یہ سوجی ہے تو آپ اس طریقے سے سائٹ سے کر کے دوبارہ بیل لیں بیل لینے کے بعد اب جو سائٹ سے اس کو ہم ریموو کر لیں گے اس طریقے سے نائف کی مدد سے اور سائٹ کو ہم فینکیں گے نہیں دوبارہ فیرہ بنائے کے بیل لیں گے اب اس طریقے سے ہم بیچ میں کٹ کر لیں گے اور یہ دیکھیں چار شیٹس من گئے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے تھوڑا سا آٹھا اور تھوڑا سا پانی ڈال کے اچھی سے مکس کر لیا ہے تو اب جو شیٹس ہے اس پر تھوڑا سا آٹھا اور پانی لگیں گے اس طریقے سے آٹھا لگانے سے یہ ہوگا جو شیٹس سے وہ آپس میں چپک جائیں گے اور فرائے کرتے وقت جو مسالہ ہے وہ نہیں نکلے گا اب جو آلو کا مکسچر ہے وہ ریکھ دیں گے سینٹر میں اس طریقے سے اور ایک سائٹ اٹھائیں گے شیٹ کی اس طریقے سے ٹرائنگر فار میں لیں گے اور ہاتھوں کی مدد سے تھوڑا سا پریس کر لیں گے سائٹس کو تاکہ فرائے کرتے وقت نکلینی مسالہ اس طریقے سے فاک لیں گے اور ہلکے سے پریس کر لیں گے سائٹس کو یہ دیکھیں یہ بن کے ریڈی ہے اسی طرح دوسرا بنائیں گے تھوڑا سا آٹھا لگیں گے سائٹس پہ آلو کا مکسچر رکھیں گے سینٹر میں جتنا آپ کو پسند اتنا رکھ دیں زیادہ نہیں رکھے گا ورنہ سارا باہر آ جائے گا فرائے کرتے وقت اور اس طریقے سے فول کر لیں گے تھوڑا سا پریس کریں گے اس طریقے سے کر لینے کے بعد سائٹس کو ہم فوق کی مدد سے اس طریقے سے پریس کر لیں گے یہ دیکھیں یہ بھی ریڈی ہے اسی طرح تمام میں نے بنا لیا ہے تھیل میں نے پہلے سے ہی رکھ دیتا گرم ہونی کے لیے زیادہ گرم نہیں کریں گے بس اب ہم اس میں ڈالیں گے ایکیک کر کے آلو کی پیٹیز بسم اللہ الرحمن الرحیم آرام سے ڈالیں تاکہ آپ کا ہاتھ نہ چلے میں اس کو ڈی فرائے کر رہی ہوں تین منٹ کے لیے ایک سائٹ پہ فرائے کروں گے تین منٹ بعد میں سائٹ چینج کر لوں گی اور لو ٹو میڈیم فرائے کریں گے ہائی فرائے نہیں کرنا ورنہ اندر سے سارا کچھ رہ جائے گا یہ دیکھیں تقریباً چھے منٹ ہو چکے تھے میں اس کو نکال چکی ہوں اسی طرح باقی فرائے کریں گے یہ دیکھیں بہتچے سے فرائے ہو چکے ہیں لیجئے بہت ہی ایزی سوڈی اور ہاتھے سے بننے والی آلو کی پیسٹی سٹیڈی ہے اگر آپ کا کبھی کچھ نیا ٹرائے کرنے کا منہ ہو تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے اور فیڈ پیک دیجئے کہ کیسی بنی ہے یہ بہت ہی ایزی بننے والی ریسپی ہے آپ اس کو سنیک ٹائم میں یا پھر رمضان میں بھی فرائے کر کے کہا سکتے ہیں میں آپ کو چیک کر کے دکھاتی ہوں کہ اندر سے کیسے بنے ہیں یہ باہر سے بہت ہی ریسپی بنے ہیں اس کو آپ ضرور گرین چٹنی کے ساتھ کھائے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اپنے ڈیرہ سارا خیال لکھئے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ